اللہ پاک کے بابر کا نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہیں السلام علیکم سیڈی نائنٹی تھری ٹی وی کے موزیز دوستے امید کرتا ہوں آپ تمام دوست جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں اور بہت خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی ہر پریشانیوں کو دور کرے اور ہر جائز دعا کو قبول کرے کیونکہ دوستو اس وقت ہر بندہ تقریباً پریشانے ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کیلئے دعا کرنے سے ایک دوسرے کیلئے دعا قبول ہو جائے پر آپ اور ہمارے بندہ تقریباً دور ہو جائیں آمین دوستے اس وقت میں شفیق بورڈ میں ہوں اپنے کیلیکٹرک کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ جو سوراب بورڈ سے تھوڑا سا آگے جا کے جو ایدی ہے وہاں سے آگے جا کے لیکٹرک آفی سے اس کے آگے کے لیکٹرک کو سامنے یہ مارکٹ ہے اس کو فیڈل بیریا بلوک انیس بھی کہتے ہیں اور آپ شفیق مور سے بلکل کری بے چھوڑنے کے ساتھ ہی ہے جو گجر نالا کا جو ہے اس سے تھوڑا سا آگے جا کے ہی ہے یہ یہاں پر جو نا دوستو ہوتلیں بنیو تھیں بڑی بڑی ہوتلیں اور بہت قیمتی ہوتلیں تھی مختلف دکانیں یہاں پر سینیٹری کی اور ہوتل اور پیچھے آگے پیچھے دکانیں کچھ ریاشی بھی یہاں پر موجود تھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً جو نا یہ پورا جو نا یہ جو پٹی جو ہے یہ پوری پٹی جو نا اس کو توڑا جا رہا ہے مسمار کیا جا رہا ہے چلیں ہم اس وقت سامنے آگے چلتے ہیں آگے کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگ مکمل دیکھئے کہ اس کا اندرہ بھی آکے دکھاتا ہوں کہ کس طرح ایک نہیں تین تین مشنری لگی ہوئی ہیں آپ پر توڑ پورڑ کر رہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنڈ کو یہاں سے توڑتے وہ آگے چلے گئے اب آگے سے جو نا وہ مکمل میں تین تین گاڑیاں لگی ہوئی ہیں جسے ایکسیلیٹر بھی کہتے ہیں اور اس سے جو نا بتا ہے ہیوی مشنری جو ہے اس کے ذریعے یہ توڑ پورڑ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹے جو نا ختم ہو گئی ہیں بیسے یہاں کی بڑی ڈیمان تھی کوئی ڈائی ڈائی تین تین کروڑ کی دکان تھی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نا اسے پتا چلا کہ ان کے بعد جو نا مطلب یہ کاغذات کوئی موجود نہیں تھا ان کے پاس تقریباً چیلیس پچاس سال سے جو نا یہ لوگ یہاں پر آباد تھے کچھ لوگوں نے تو جگہ بھی خریدی تھی لیکن یہ جو آبادی جو تھی یہاں پر تکیباً چیلیس پچاس سال سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ یہ یہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی دکانیں آپ کو نگڑ آ رہے ہوگی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں گارڈر ہے لگی ہوئے لوگ آپ کے جائے جو گارڈر نکال سکتے ہیں وہ گارڈر نکال رہے ہیں پر یہ دیکھیں یہ ایک مشین یہاں پر ایک لگی ہوئی ہے ابھی میں آپ کو اور بھی آگے دکھاتا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آپ کو ایک نہیں یہاں پر ایک نے تین تین مشین یہاں پر لگی ہوئی ہے یہاں پر انکروجمنٹ کے ٹیم بھی ہے کیم سی اور کیرڈ یہ تینوں ٹیم میں موجود ہیں پولیس یہاں پر موجود ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو جانی نقصان نہ ہو اور لوگوں کو جو ہے سامنے آنے سے کوئی لیجن ہٹا رہی ہے تاکہ کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک مشین یہ لگی ہوئی ہے اور ایک مشین اس کے بھی پیچھے لگی ہوئی ہے اور ایک مشین وہ ہے جو ملو اٹھا کے اوپر کی طرف رکھ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس گھر کو دونوں مشین جن دونوں طرف لگی ہے دیکھیں یہاں پر توڑ کر رہی ہے یوٹیوپر بہت آئے ہیں یہاں پر چینل والی گائے میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نا یہ ڈبل فلور جو ہے نا یہاں پر ڈبل منزلہ تھی یہ اب چاہتا ہے میرے خیال ہے یہ کوئی گھر تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کے الیکٹری کے سامنے پوری پٹی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہر بندہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر بندے کو عذاب سے بچائیں یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہی ہے اب کوئی یہ نہ بولے کہ ان کے واقع اگزات نہیں تھے اب پتہ نہیں کس مجبوری کے قید انہوں نے جگہ لی ہوگی خریدی ہوگی بس یہ کہ اللہ تعالی ہر انسان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور جانی اور ماری نقصان سے بچائیں اب یہ جس کا نقصان ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہیں یہ جو ہے یہ گرادی ہے انہوں نے دوسری مشین یہاں لگی گی کام بہت سپیڈ میں ہو رہا ہے یہاں پر لوگ بہت آئے ہیں آگے پیچھے لوگ بہت ہیں لیکن پاکستان میں ان تمام ویڈیو کو دیکھ کے لوگوں کو یہ سبق لے لینی چاہیے کہ ہم کسی بھی ایسی جگہ پر انویسمنٹ نہ کریں جو کہ ایتھرائز نہ ہو جو کہ انکروجمنٹ میں جگہ آتی ہو وہاں پر خرچہ نہ کریں نہ اس جگہ کو خریدیں کیونکہ آج کل تو جو جگہ لیز ہے جو ٹائٹل والی جگہ ہے وہی محفوظ نہیں ہے تو نون ڈاکومنٹس جو پروپرٹی ہے وہ تو ویسی خطرناک پوزیشن میں حروع کر رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب گورنمنٹ کی نظر پڑ جائے اور وہ جگہ جو ہے کب ٹوڑی ہے اس لئے کوشش کریں کہ بھائی اس طرح کی انویسمنٹ نہ کریں جو جگہ جو ہے نا مطلب ایتھرائز نہ ہو اس کی لیزے موجود نہ ہو اور لیزی بھی چیک کلے پہ ایتھرنٹیک ہونی چاہیے جس کی بھی جگہ تھی اللہ تعالی اس کو سبر دے اس میں کیا کر سکتے ہیں کوئی کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جس کی بھی جگہ تھی اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی جگہ ٹوٹتی ہے یا کوئی مکان ٹوٹتا ہے یا پھر دکان چلے جاتی ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ابھی کل سیم اسی طرح کے مرالے سے میں بھی گزر چکا ہوں کیونکہ جنہل کے اندر جب ڈیمولیش ہوئی ہے اور جبکہ ہمارا جو مکان تھا وہ بھی لیز مکان تھا لیکن روڈ بنانے کے لیے ظاہر بات ہے ہمارا ہی مکان جو ہیں توڑ دیا اس میں تکلیف تو بہت ہوتی ہے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے پس یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو سبر دے جس کی جگہ ہے یہ کہ نیکس ٹیم اپنے اپنوں کو اور اپنے بچوں کو یہ نصیت کرے کے جائے کبھی بھی نون لیز پروپیٹی نہ خریدے اور نہ ہی نون لیز پروپیٹی میں کوئی انویسٹ کرے اب جس کی یہاں پر دکانیں دی ہو تو برباد ہو گیا جس کا گھر تا ہوئی برباد ہو گیا کیونکہ اپنی مہنگائی کے اندر آج کل گزارا مشکل ہے تو بھئی دکان یہ جگہ کہاں سے خریدے گا انسان مکمل ویڈیو دیکھنے پر آپ کا شکریہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور کمیٹس میں آپ رائے دیں اور ان لوگوں کے کل میں کچھ مشورہ بھی دیں دیکھنے والوں کے کہ بھئی اس طرح کے جگہ میں کوئی جنرل انویسمنٹ نہ کریں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اسلام علیکم